اسلام علیکم ورنہ شہر پہ خوش آمنے بات کریں گے شدیت کے اپنے ریٹین کے اپنے موکے بارے میں آج کے بزور میں آپ نے دیکھا ہے کہ اس طرح وہ بات کر رہی ہوتے ہیں لیکن میں ہی پہ اس طرح کوئی بات نہیں سنتی ہے اور سلطان اس کے نافن بھی کٹوایا تھا کافی دکھی ہوتی ہے اس بہت سے ہی 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 جب وہ فریضے سے ملنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے ڈکٹروں سے ملنے سے بنا کرتا ہے اس کے برین ہمدیش بھی ہو سکتا ہے جب وہ اسے کول کرتی ہے اس طرح پوچھنے کے لیے کہ تم کہا ہو تو سلطان اسے کافی باتیں زناتا ہے اور کافی بھی اس میں ہیپی کرتا ہے اسے جب بتا جاتا ہے اس کے ماں کسی طرح اس کو سمجھانے ہی کوشش کرتی ہے اس کے بھائی اور بھاپی بھی اس کے لیے کافی پریشان ہوتے ہیں اور جس طرح وہ اپنی کہانی بتاتی ہے کہ اس طرح جب وہ گھر گئی تو کیا وہ اس کے گھر والوں سے نکال دیا اور بتاتی ہے کہ اس طرح اس کی ماں کی موت ہو گیا اور اس کی بہن کو تراک ہو گی آنے والے اپسوٹ میں ہم لوگ دیکھیں کس طرح وہ اسے پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کسی نے تو میرے بھائی سے شادی کرنی تو تم نے کرلی اس میں کیا ہے وہ اس سے کہتے ہیں کہ آپ مقرور نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ پہلے ہی بہت مقرور ہیں کہ جب وہ اس گھاڑی کا پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تمہاری بھابی جو تمہارے سالس آنا ہے تو اگر وہ تمہیں پکر نہیں آتی تو تم چلے جو جب اس کے ساتھ جاتی ہے تو وہاں پے وہ وہیں مول میں کسی لڑکی کے ساتھ سلطان کو دیکھتے ہیں تو جب اس کی بھابی پوچھتے ہیں تو تم اس لڑکی کو نہیں جانتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ نہیں جانتی اس طرح اسے دیکھ کے کافی حیران ہوتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ آنے والے اپسوٹ میں کیا ہوگا ان سب کر دوتوں کا رشتہ پر کوئی اثر پڑے گا اور رشتہ کب تک یہ سب کچھ برداشت کرتی رہے گی ان کا رشتہ کب تک رہے گا آپ یہ اپنی ریاکمنٹ کے ذریعے حضرت دیچے گا